ہیلو فرینڈز ویلکم تو ٹیکسٹل اکیڈمی آج سے سرو کرنے جا رہے ہیں آئی سی ٹی پر لیکچر سیریج آئی سی ٹی اس دی لائس ٹاپک آف سیکشن بھی بٹ نوڈ دا لیشت ہے یہ بہت ہی واست سبجیکٹ ہے کچھ لیکچرز میں کمپلیٹ کرنا بہت ہی مسکل ہے ہی ہاں ہم ایڈوکیشن اور انویسٹی سے ریلیٹیڈ ایپلیکیشن کے بارے میں بہت ہی مسکل کریں۔ جو کی ایگزام کے پوائنٹ ایبو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آئی سی ٹی کاب ۲ پوائنٹ رہیت ہے بیسک کونسپٹ آف آئی سی ٹی ڈ موڈرن ٹی کنالوجیگینو نورستید آئی سی ٹی کنالوجیگی client آئی سی ٹی اس میں پوائنٹ ٹی کنالوجیگن آئی سی ٹی کنالوجی بہت ہی technologies that provide access to information through telecommunication and ICT is similar to information technology but focus primarily on communication ہم IT کے بارے میں سبھی جانتے ہیں اس میں جو communication add ہو جاتا ہے وہ ICT ہے information is basically data the data which indicates about the knowledge or facts is the information so we can say the data as processed stored or transmitted by a computer is an information this information can be shared in from one device to another device with the help of communication devices so we can say the means of sending or receiving information via phone lines computers through optical fibers is known as communication the devices used in this process the data creation or data sharing known as the technology the application of scientific knowledge for practical purposes especially in education we know as ICT we had invented first technology devices devices نے information create کی process کی ایکسس کی اب اب آیا ان کو communicate کرنے کا شیئر کرنے کا from one person to another to communication وہ بھی possible ہے through devices through technology تو تکنانوجی مجھے یہی ہے۔ ICT-Enabled Education Organization has the ability to converge with the people through various technologies. It has wider participation of all sections of society in strengthening the school education process اپنی اٹھایں کامیدی سلام ، یہ جسوں جس ایک تغیرانی من درست ویدی آنی میری ریز بھی ساحات لحظات لحظات موجود ویدیار نسائر مجموز وچکی سالت ویدیار مجموز ویدی آنی کری ویدی آنی کرم سورس رسول پلنی and CRM The Customer Relations Management Tool and EMS Employee Management Service PMS Performance Management System etc ICT کے بینیفیٹس کے اگر بات کریں تو ہر سیکٹر میں اپنے اپنے الگ الگ بینیفیٹسیں لے گی ایڈوکیشن میں بھی الگ الگ سرویسز الگ الگ ٹیکنالوجی کے اپنے مینیفیٹس ہیں اگر بات کریں تو اسٹوڈنٹ کو موٹیویشن ملتا ہے بیوکز آف ڈیفرنٹ ٹولز اور سیلف لرننگ میں بھی اس کو سپورٹ ملتی ہے جب چاہیں جیسے چاہیں جیسے ٹائم پہ بھی چاہیں وہ اس کو لرن کر سکتے ہیں ہر اسٹوڈنٹ کا الگ الگ اپنا لرننگ سٹائل ہوتا ہے تو وہ چوز کر سکتے ہیں اپنے کنوینس کے ساتھ سے اپنے دیفرنٹ ٹیچر سے کر سکتے ہیں اور ٹیچر کو بھی پڑھانے میں آسانی رہتی ہے وہ بہت سارے ٹولز کو یوز کر کے فیجیکلی اسٹوڈنٹ جو پرچینٹ ہے سامنے ان کے ساتھ میں جو ریموٹلی اسٹوڈنٹ کنیکٹیٹ ہے ان سے بھی ساتھ کے ساتھ میں کلوبریٹ کر کے پڑھایا جا سکتا ہے یا دیفرنٹ دیفرنٹ پڑھایا جا سکتا ہے جو آئی سی ٹیٹی کرتا ہے ہمیں بسکلی اسٹوڈنٹ کیریٹس مور انگیزنگ لرننگ انبائرمنٹ ابھی ہم آگے انٹریکٹیب بورٹس آگے ہیں پڑھایا جا سکتا ہے لرننگ وہ سب ایسے ٹولز ہیں جو اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ انگیز رکھتے ہیں ان کو لرننگ میں ابھی میں انٹریکٹیب بورٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ بسکلی الیکٹر وائٹ بورٹ ہے جو موڈرن کلاس روم میں یوز میں آتے ہیں فلیپ لرننگ بسکلی کوششن آنسر کرنے میں اسٹوڈنٹ کو ہیلپ کرتا ہے ریموٹلی اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو ایک اس کو فیجیکل اینبائرمنٹ ملتا ہے جو فلیپ لرننگ کے مادہم سے ملتا ہے بچوال فیلڈ ٹرپ اسٹوڈنٹ کو کرایا جا سکتی ہے اس کو بھی ویڈیو ہویا تھے 3D انیمیشن کے مادہم سے اس کو ایکچول میں فیجیکلی پریجنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تو ہے یا کوئی ایک ایسا پلیس ہے جہاں پہ اس کو ہم بچوال فیلڈ ٹرپ کے مادہم سے ان کو لن کرائے ہو سکتا ہے کلاس روم سے مہت سارے ٹیکس ٹاپ لیپ ٹاپ اور پروڈیکٹر کا یوز بھی کیا سکتا ہے ڈیسٹینٹ لرننگ آپ اگنوں ریشتر کے لیے اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو ڈیسٹینٹ لرننگ بسیکلی وہی اوپن یونیورسٹی کا کام یہی ہے کہ ڈیسٹینٹ لرننگ یا آن لائن لرننگ کو پرموٹ کرنا تاکہ سبی کو ایڈوکیشن ایکسیبیل ہو دی جار سم بیسیک ریسورسز فور یوز ایڈوکیشن لیپ ٹاپ پروڈیکٹر دیجل کیمرہ فور ریکارڈنگ پرنٹر فوٹوکاپیر ٹیبلیٹ پاپلیٹ پینڈرائی میکروفون ڈیویڈی یہ سب بیسیکلی ایڈوکیشن میں یوز میں آتے ہیں اس کے علاوہ آپ مس آفیس یوز کرتے ہیں تو اس میں بڑ پروسسنگ ہے ایکسیل ہے انیمیشن پریجنٹیشن سافٹر ہے پاپرنٹ کے علاوہ بہت سارے سافٹر نے پریجنٹیشن بنایا سکتا ہے انٹرنیٹ ہے بڑڈ وائی بی انڈرائی ایپ بہت سارے اپ آگئے ہیں جو سٹوینٹ کو لرننگ میں ہلپ کرتے ہیں آئی پار ریموٹ لی کئی پہ بھی آپ لان کر سکتے ہیں بے بورڈ کبھی سیم کام ہے سکینر سکین کرنا ہے چھوٹے بچوں کے لئے ویڈیو گیمز ہیں جو ای بی سی ٹی بان ٹو ٹی بگر اس ٹائپ کا گیم بنا کے ہم ان کو سکھا جا سکتا ہے جو کافی ہلف ہوتے ہیں آئی سی ٹی میں ان فارمیشن کے بارے میں ہم ڈیسکس کر چھوٹے کیونکہ وہ بیسکل ڈیٹا ہے اب ڈیٹا کرتے ہیں تو اس ٹی ٹی چیزے نہیں ہے ایک تو object storage اور mass storage object storage میں بیسکل کیا ہے کہ آپ کسی کو رینٹ پر لے لیتے ہیں ڈیوائیس کو اور وہاں پہ آپ assure کر سکتے ہو access اور management آپ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہو then mass storage میں کیا ہوگا کی remotely آپ platform لے لیں بہت highly secure environment میں مہا پہ آپ کے devices رہیں گی آپ کے connectivity رہے گی آپ storage رہے گا آپ مہا پہ mass storage کر سکتے اس کو data center remotely بہت بہت 2 2 جگہ 4 جگہ بھی backup رکھا جاتا ہے جس طرح بینک گگ میں ہوتا ہے تاک data loss ہونے کا ڈر نہ آ رہے local storage میں آگ لگنے سے چھوڑی ہونے سے ڈر رہتا ہے network storage میں آپ store کر سکتے ہو لیکن وہاں پہ security issue جاتا ہے but object storage and mass storage دونوں کافی highly secured lokal storage ideal for shortage intensive application and object storage designed to achieve manage and sub large amount of data long term storage کے لیے object storage ضروری ہے and mass storage بھی long term کے لیے کاف سکتا لیکن privacy concern جہاں پہ جاتا ہے کسی data میں ماں mass storage میں آتا ہے ict میں communication بہت important جید ہے information تو ہے لیکن اگر آپ کو access نہیں تو وہ ویکار ہے تو communication technology basically information کے access دیتا ہے ہمیں تو سب سے چھوٹا جو network بنتا ہے وہ ہے PEN Personal Asian Network like computer bluetooth یا mobile to mobile communication local bluetooth کسی ہے وہ PEN مانا جائے گا 10 میٹر دائرے میں وہ سیم سیم پرمائیس کمپیوٹر اگر ہم نے جوڑ دیا ہے لیکن اس میں ایک سرور ہے اس کو الگ الگ کمپیوٹر سے جوڑ دیا جو آپ کا local area network ہے پہ اس کو آپ integration آف کمپیوٹر سوفٹ ویر الکرون ایک نیٹ ورک کہہ سکتے ہیں پھر دیکھ انیویسٹی کی اپنی requirement ہوتی ہے اس کے ساتھ سے technology کو adapt کے آسکتا ہے اس کے علاوہ کافی application like ERP CRM EMS PMS جو انیویسٹی کے management میں use میں آتا ہے education میں mainly two type technology use میں آتی ہے ایک تو data and voice اب data ہے تو data کا management بھی ہوگا اب data میں سمجھ لیتے ہیں communicate کرنے کے لیے ہمیں connectivity چاہیے ہوگی تو وہ Ethernet Lease Lines لے سکتے ہیں internet Lease Lines 2MB 10MB MPLS VPN لے جا سکتا MPLS کا مطلع हوتا ہے multi protocol level switching VPN virtual private network virtual private network کوئی دوسرے کی entry نہیں ہوگی آپ کی permission کے بغیر آپ کے اپنا router ہوگا اور اس کا password آپ کے پاس ہوگا تاکہ کوئی hack نہیں کر سکتا اس کو یہ بھی آپ internet Lease Line ہے ڈائیا بولتے ہیں dedicated کا مطلب ہوتا ہے 2MBPS ہے تو 2MBPS سے کبھی down نہیں ہوگا ہم اور آپ جو جنرلی گھروں میں internet use کرتے ہیں وہ shared bandwidth ہوتی ہے لیکن یہ business پڑھتا WTBPN again wireless data VPN ہے یہ basically MPLS کا ہی MPLS آپ لائن ہوتا ہے بس یہ wireless international lead circuit آپ انڈیا سے بہار برانچ ہے تو یہ IPLC لے سکتے ہیں video conferencing میں انورسٹری اگر colleges سے different different اپنے centers اگر day to day یا weekly conference کرنا چاہے تو اس کے لئے video conference use میں آتا ہے وہ basically data part ہے and web conferencing also is the part of data and audio میں basically جو staff سے day morning conference کے لئے audio conference use کرتے ہیں office میں land line پیٹ سنٹ ٹکس line مولتے ہیں toll free number number کسی and smart office solution بھی basically five numbers کے لئے telephone number تو اس کو smart office solution دیٹا سنٹر بسی لئے ہم ڈیسرس کر رہے تھے بھی ڈیسر 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 ہم جو جی میل گوگل یوز کرتے ہیں وہ بسکلی کلاوڈ سرویسز ہیں جی میل اور گوگل کے ہی طرح بہت سارے اپلیکیشن ہیں جو پیرول ایمپلائی کے لیے پیرول مینجمنٹ پروائیڈ کراتے ہیں یومن ریسورس مینجمنٹ پروائیڈ کراتے ہیں مینجمنٹ پر ایسی ریلیشنٹ مینجمنٹ پر ایسی ایسی ریلیشنٹ مینجمنٹ ایک سبھی اس کا انرولمنٹ اگر نمبر ڈالیں گے سارے ڈیٹیل آ جائے گی پہ سال میں جو بھی اسٹیویوینٹ پاس آؤٹ ہوئے ہیں ان کا پورا سی آرم پہ ہم مینج کر سکتے ہیں ایسی بلیٹ فارم سرویسز کے ہم بات کر رہتے ہیں کیا کے لیا سکتا ہے اور اس میں آیا انفرسکرائی سربیسز کے بارے میں انٹرس کر رہتے تھے یہ امیزون یہ بلیئر مائکروسافٹ ہیں یہ لوگ سا پروائیڈ کراتے ہیں ان سے بھی اور یہ سکتا ہے بیو کاسٹنگ بسیقل ایک پروسس ہے جو ویڈیو براسٹنگ کہا سکتا ہو جو لائب کلاسز پروائیڈ کراتی ہے ہورجاں کانیت اور یہ ٹکنولوجی بسیقلی ریال ٹائم جب کنی empathy this is like physical classroom ان کے لئے چھوبریک یہاں کہ وہ آہ پر موجود رہے گے اب وہ ان کو باقی فیل کر سکتے ہیں ښیچر سے ثو которые جو فیزیکل بیٹھے ہوئے ہیں سیم وی میں ان کو بھی ہم ٹریننگ کر آ سکتے ہیں پڑھایا آیا سکتا ہے تو یہ بیب کاسٹنگ ایک ایسی ٹنگلوجی ہے جو ہیلپ کرتی ہے ہمیں فی کلیکٹر بیسکلی کیا ہے ای کامرس کا اپلیکیشنز ہے جس میں ہم اسٹوڈنٹ سے فیس لے سکتے ہیں ریال ٹائم میں اور اسٹوڈنٹ کو ہیلپ میں لے گی ساتھ کے ساتھ مینجمنٹ کو بھی ہیلپ میں لے گی ہیلپ ڈیس بھی کلاوڈ بیس سلوشن ہے جو انیویسٹیز میں یوز میں آتا ہے میسکلی یہ سینڈل پوائنٹ ہوتا ہے سارے یوزرز کے لیے بیس آلگلہ سٹیک ہولڈر جائے وہ بینڈر ہوں سپلائر ہوں یا سٹوڈنٹس ہوں ان کو تیکنیکل نون تیکنیکل جو بھی ایسیوز ہیں وہ سنگل ہیلپ ڈیس پہ ٹول فری کے طور پر کال کر کے اپنا سلوشن لے سکتے ہیں لائپ چیٹ ایک ایسا آپشن ہے جہاں پہ بندہ وائس فیزیکلی پریجینٹ نہیں ہوگا لیکن ایک آئی بی آر کے طور انٹرنیٹ وائس ریسپونس کے طور یا ٹائپنگ کے طور لائپ چیٹ سے اپنا سلوشن لے سکتے ہیں ہم سبھی نے کبھی نہ کبھی کال سنٹر کو فون کیا ہوگا تو جو آڈیو ریسپونس آتا ہے وہ بسکلی آئی بی آر ہے انٹرنیٹ وائس ریسپونس جو ایک ڈیٹا سرویسز کا پارٹ ہے یہ ٹول فری نمبر ہے اس نمبروں پہ کال کرنے کے بعد میں جو ریسپونس ملتا ہے وہ بسکلی آئی بی آر ٹیکنالوجی ہے بہت ساری انویسٹیز کو ملیمین کرتی ہیں جہاں پہ اسٹرونٹ کا بیس زیادہ رہتا ہے آئیو ٹی انٹرنیٹ آف ٹھینگز بہت لیٹیس ٹیکنالوجی ہے جو ابھی دو تین سالوں میں زیادہ پاپلر ہوئی ہے یہ اسکول مینجمنٹ انویسٹی مینجمنٹ پہ بہت زیادہ ہیلپ فول ہے یہ بسکلی الگ الگ ڈیوائسز کا نیٹ ورک ہے جو آپ اس میں کمینی کیٹ کرتا ہے کسی منویل انٹرونشن جا ہوا سکتا نہیں ہے اور وہ اس کو الارم یا یا کچھ ڈیٹا بیس کو اس کو اپلوڈ کرنا ہے لاؤس کو اپلوڈ کرنا ہے تو اس سے کنیٹ کیا سکتا ہے یا کوئی الارم جنیٹ کرنا ہو تو اس طرح سے پروغامی کی جا سکتی ہے بیسکلی جی پی ایس کے جو لاؤس ہے سمتھنگ اگر کوئی کار ڈرائیور ہے یا کسی سکول بس کا ڈرائیور ہے تو اس کو ہم ٹریک کر سکتے ہیں ریل ٹائم پہ کہاں پہ بس جاری ہے کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور سیم ٹائم اگر برک فورس کو اگر میں منیج کرنا ہے کہ وہ فیلڈ پہ ایکٹیو ہیں اور نہیں ہیں تو بھی اوز میں آتا ہے اور ایسٹ منیجمنٹ کے لیے بہت ساری ویلیویوال تینگ ہیں اس میں ہم لگا سکتے ہیں تو اس کو ریک کیا سکتے ہیں یہ ٹکنولوجی ان میں سے کچھ ہے سبھی بہت سے انیورسٹی یوز کرتی ہیں کنیکٹیویٹی کی لیے لیے ویس کے لیے سنترکس اندرین انیوریز لائن فور دیٹا کنیکٹیویٹی اور سمارٹ بی پی این فور سٹاف کنیکٹیویٹی اور سیکیور نیٹ بک آدیو اور بیب کونفرنس بیوک آسنگ اور ٹیچنگ سی آرم فور سٹوی ان ریلیشنی منیجمنٹ فی کلیکشن اور ہلپ دیس اسیت منیجمنٹ سکول بس ٹریکنگ یا بر فور ٹریکنگ کے لیے سروی کے لیے سروی منیجر ایک سلوشن آتا ہے ہرش عیوی آر لائب چیٹ سمس سلوشن بلک میں سمس کرنے کے لیے اور ٹول فری سروی سی سکور کے لیے ویڈیو سروی لائنس اور منیج UTM تھنکس آج کے لیے بس اتنا ہی کل سے ہم ڈیٹیل میں ڈیس کریں گے ائی سی ٹی کے اپلیکیشن کے بارے میں ہی پی لرننگ